اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کیسے ہیں امید کرتے کہ آپ تمام احباب خیدے سے ہوں گے آج ہم اپنے بچوں سے کچھ اسلامی سوالات کرنے والے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر اچھا لگے تو بچوں کا بھی حوصلہ افضائے کریے گا تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں آلیان صاحب سے پوچھتے ہیں آلیان بتائیے اللہ کتنے ہیں اللہ ایک ہے بے شکر ماشاءاللہ اب بتائیے فادل صاحب اللہ کہاں ہے اللہ ہر جگہ ہے بے شکر اب سارا سے پوچھتے ہیں سارا آپ بتے یہ اللہ کتنے ہیں اللہ ایک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا اب اگلا سوال پوچھتے ہیں ہم آلیان صاحب سے آلیان صاحب آپ بتائیں کہ ہمارے نبی کی کتنی بیٹیاں تھی ہماری نبی کی چار بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب فادل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ فادل صاحب آپ بتائیں کہ ہمارے نبی کے کتنے بیٹے تھے ہماری نبی کے تین بیٹے تھے آلیان آپ بتائیے کہ سب سے بڑے فرشتے کا نام کیا ہے سب سے بڑے فرشتے کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ فاضل صاحب آپ بتائیے کہ سب سے بڑے صحابی کا نام کیا ہے سب سے بڑے صحابی کا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جواب دیا بچہ نے اور اب ہم تیسا سوال کرتے ہیں اب آلیان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی جی کے والد صاحب کا نام یعنی فادر یعنی اببو کا نام کیا ہے حضرت عبداللہ ماشاءاللہ ملکل صحیح جواب اب ہم فادل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی والدہ یعنی مدر یعنی امہ کا نام کیا ہے ہمارے نبی جی کی والدان کا نام ہے بی بی آمینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھلکل درست جواب اب ہم پہنچتے ہیں سارا جی کے پاس سادہ جی آپ بتائیے کہ ہمارے نبی کے سب سے چھوٹی اور سب سے پیارے بیٹی کے نام کیا تھا حضرت فاطمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل اچھا جواب دیا ہے جی اب اگلا سوال کرتے ہیں آلیان صاحب سے تو بتائیے وہ کون سے نبی تھے جن کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ درست جواب اب ہم پوچھتے ہیں فادل صاحب سے بتائیے کہ وہ کون سے نبی تھے جن کو مشلی نے نگل لیا تھا یونس علیہ السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور سوال کرتے ہیں فادل صاحب سے کہ وہ کون سے نبی تھے جن کو ان کے گاؤں والے نے اور بادشاہ نے آگ میں ڈالا تھا ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ درست جواب درست جواب ایک اور سوال کرتے ہیں فادل صاحب سے کہ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے پانی میں اللہ کے حکم سے راستہ بنا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ بلکہ درست جواب بتایا بچوں نے اب نیکسٹ سوال کرتے ہیں آلیان صاحب سے پھر سے آلیان صاحب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی کتاب کون سی ہے قرآن شریف ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فادل صاحب بتائے کہ قرآن شریف کون سے مہینے میں نازل ہوا رمضان کریم کے مہینے میں نازل ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت درست جواب اب ہم سارا جی سے پوچھتے ہیں ان سے ہم سنتے ہیں ایک دعا جو کہ نماز میں پڑھی جاتی ہے سنہ سارا جی اب سنائیے سنہ سنہ سبارک اللہ وابی حمدکا وطبارا قسموکا وطعالا جدوکا ولا الہا گیرک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی اچھا جواب دیا بہت ہی اچھے ترست سنایا ہے دعا کریے اللہ تعالیٰ ان سب کے علمی برکت آدھا فرمائے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بچوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سوالوں کو جواب دیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے ہوگی یہ ویڈیو اگر اچھا رہا ہوگا تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ کس طرح انہوں نے سوال کا جواب دیا اور ہمیں اپنے دعاوں سے بھی نواز دیے گا اور بچوں کے لئے دعا بھی کہہ دیے گا اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں برکت آدھا فرمائے اور ہمیں اس ماہ مبارک رمضان شریف کے مہینے میں ہمیں اپنے دعاوں میں بھی یاد رکھیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ